سائیہ والا کے مریضوں کا سیول لائنز اسپتال کے باہر احتجاج لوائکین نے چھ زخمیوں کے حملہ سیول لائنز کے سامنے احتجاج کیا زخمیوں کے لوائکین کا ایک کہنا ہے کہ ملزمان کی جانب سے خواتین اور بچوں پر فائرنگ کی گئی یہ اہم خبر آپ کو دے رہی ہے جہاں سائیہ والا کے مریضوں کا سیول لائنز اسپتال کے باہر احتجاج لوائکین نے چھ زخمیوں کے حملہ سیول لائنز کے باہر احتجاج کیا اور ملزمان کی جانب سے خواتین اور بچوں پر فائرنگ کی گئے یہ کہہ رہے ہیں زخمیوں کے لگائے کہ ان کا مزید تفصیلہ جانتی نمائندہ ازرار حسین سے ازرار حسین تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل یہ سائیمالہ کے علاقے کے ریشی ہیں یہ چھے مرد قتین اور بچے ہیں جنہیں ان کے مخالفین کی جانب سے گھر میں گز کے جو فائرنگ کا نشانہ پنایا گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ باد دی ایچ کیو ہسپتال میں اس وقت زیر علاج تھا مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ گزستہ روز سے یہ داکل ہے مگر لمحہ فکر ہے یہ ہے کہ نہ تو ڈاکٹروں کے جانب سے چیک کیا گیا صحیح کی طرح اور نہ ہی ان کے مریض ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے جس کے خلاف وہ سراپاہ سجا جا جا اور اس وقت دی ایچ کیو ہسپتال کے باہر جو مریض ہیں مریضوں کے ہمراہ جو لوائکین ہیں وہ اس وقت سراپاہ سجا جا جا اور اس نے ان کی جانب سے جو ہے سر جی اسی کل تقریباً چار بجے سے پہنچے ہیں ہسپتال کے بیچ اتھو ساٹھ ایچ جو اس وقت نے کر دیتا سیاسی سمت کو ہسپتال کے استعمال کیتا اتھو ساٹھ ایچ کیسے بھی یعنی کی ٹریٹمنٹ ساٹھے بچے ڈیڈے سامنے نے تسی ہوندیر کارڈنوں چیک کرو انہوں نے انہوں نے پیوٹین تک نہیں لائی سو سا فیر وجہ بندیانوں انہوں نے انہوں نے دا حل تک نہیں کیتا انہوں نے اتھے گھنٹے بعد کہ انہوں نے جاؤ تسی اپنے کار جیسی کہیں یار انہوں نے کوئی لائی کرو انہوں نے کوئی یار تیٹی میر بنی انہوں نے انسانی رشتے دی نادے کو انہوں نے جانتے پا áدنے لائے انہوں نے جاہل آدمی ہزاروں نے ہزاروں نے ساپ نوں نے انہوں نے تک نہیں کیا انہوں نے پچھے مجھے انہوں نے دیکھوں ستریجنل میں پا آگے پا لائے پا لائے انہوں نے ساٹھے بیل کو ایسی بتالہ انہوں نے رہ دیے گئے انہوں نے ساری رات اتھے کھلوتے رہنے باہر روڑ دیپس امرجنس نے باہر لیٹے رہے ہیں انہوں نے سامنے رشتے تھے نادے بھی انہوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیتی کہ کتر زخمی آگئے ہیں کہ کتر زخمی آگئے ہیں کہ کتر زخمی آگئے ہیں سات زخمی نے چار بچے آگئے ہیں ایک عورت ہے دو دھا گئے ہیں جنہیں نام علوم افراد میں جو ہے ان کے مخالفین نے جو ہے جو کہ سیاسی نمائند ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جانب سے جو ہے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا اب اس وقت یہ سات افراد جو زخمی تھے جن میں دو حاملہ بھی تھی اور اس میں ایک جو خاتون تھی وہ حاملہ بھی تھی جسے یہ علاج کے لیے ڈی ایشکو افتال لے کر آئے تھے مگر آتے گھنٹے کے بعد لوائکین کا یہ کہنا ہے کہ انہیں امرجنسی کے باہر جب وہ نکال لیا گیا اور ساری رات انہوں نے امرجنسی کے باہر نکال لیا اور آج صبح یہ ہے جو ڈی ایشکو افتال کے باہر آئے ہیں اور اس وقت یہ استجاج کر رہے ہیں جب مظاہرین کے ذات انہوں نے استجاج کیا گیا تو تھانا سیولین پولیس موقع پر پہنچی ہے اور مذاکرات جو لوائکین مذاکرات کی کوشش کی جاری ہے جبکہ دوسری مظاہرین کے استجاج کے باعث جو ٹرافک کروانیہ وہ بھولی طرح متاثر ہوئی ہے اور دونوں طرح کے سڑکیں وہ بند ہو گئے بہت شکریہ آزادار حسین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے